موسیقی 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 نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومت کو تحریری مہایدے کے ٹائم فریم پر عمل درامت کرنا ہوگا عمل درامن کے تاقب میں ملک بھر میں جلسے ریلیاں مرگ گیر ہٹال بھی ہوگی جماعت اسلامی کے دھرنے جلسوں سے حکم ران مقتدر پارٹیاں پریشان ہیں عوامی مطالبات کے حل کے لیے حافظ نائم و رحمان عوام کے دل کی آواز بن رہے ہیں جماعت اسلامی کے ایک آرکران عوام کو مشکلات سے نکالیں گے موسیقی موسیقی پنزاب کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نور ڈیویجنل کمیشنرز کی سات ہزار نو سو اٹھارہ کلومیٹر طویل چار سو چوراسی سڑکیں ٹوٹنے کی نشاندہی دستاویزات کے مقابق میں ان چارہوں رابطہ سڑکوں پر حالیہ بارشوں سے بڑے بڑے کھڑے پڑ گئے سڑکوں کی بہالی کا ٹاستہ حال التوائے کا شکار سڑکوں کی مرمت کے لیے 136 ارب روپے کی منظوری منصوبوں پر یقم سپٹمبر سے عمل درامت شروع ہو جائے گا موسیقی وولٹن روڈ پروجیکٹ میں اہم پیشرف منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے حتمی ڈیڈلائن دے دی گئی سی بیڈی نے منصوبے کی تکمیل سے متعلق ختمی پلان تیار کر لیا چار اشاری دو کلومیچر طویل وولٹن روڈ کو 30 سپٹمبر تک جزوی طور پر کھول دیا جائے گا وولٹن روڈ کی تعمیر اور ڈرینڈ سسٹم کا کام 30 اکتوبر کو مکمل ہوگا گاڑیوں اور وائکس کے یوٹرن کے لیے چھاہ برجس تعمیر کیے گئے ہیں سڑک کے دونوں طرف 20 فٹ چوڑیک گرین بیلٹ کی تعمیر ہے سوسل میڈی ایپس کی بندش پانچ میں روز میں داخل ویڈسیپ فیس بک اور انسٹراغرام استعمال کرنے میں سارفین کو مشکلات ویڈسیپ پر آڈیو میسج اور تصاویر کی ڈاؤن لوڈنگ میں مسائل سارفین وی پی این استعمال کرنے پر مجبور ٹیلی کام کمپنیز اور پی ٹی اے کے جانب سے کوئی بھی موقف دینے سے انکار متعلق آئیدار تحال وجہ معلوم نہ کر سکے محکمہ ہائر ایڈیوکیشن کی غفلت اور سستی کے باعث اہم پوسٹوں پر آرزی افسران تیونات چار ماس سے جیئرمن کا اضافی چارج کمیشن لاہور بورڈ کے پاس موجود ہے کنٹرولر امتحانات کا عہدہ بھی اضافی چارج پر چلایا جانے لگا سیکریٹری لاہور بورڈ کو تین دن قبل عہدے سے ہٹایا گیا ڈیپی سیکریٹری ہائر ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کو عہدے کا اضافی چارج دیا گیا مستقل افسران نہ ہونے سے بورڈ کی ورکنگ متاثر ملازمین کا فوری طور پر مستقل افسران کی تیوناتی کا مطالبہ ہارڈشپ گراؤنڈ پر تباتلوں کے لیے محکمہ سکول ایڈیوکیشن کو اٹھارہ ہزار سے زائد درخواستیں موصول سب سے زیادہ چودہ ہزار دو سو سر سر درخواستیں ویٹ لوگ کٹیگری کے تحت جمع کروائے گئیں میڈیکل ڈیسیبیلٹی کے تحت پچیس سو ڈرائور سارٹشپ گراؤنڈ کے تحت شیس سو کے قریب درخواستیں جمع درخواستوں پر فیصلہ کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ڈیپوٹی کمیشنر کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی میں سی ایو ایڈیوکیشن ایتھارٹی سیفرٹری ہوں گئی جشن ازادی کے حوالے سے سکولوں میں پلانٹ فور پاکستان کے نام سے مہم شروع کرنے کا فیصلہ میکمہ سکول ایڈیوکیشن نے تمام ڈسٹرک ایڈیوکیشن ایتھارٹی کو ہدایہ جاری کر دی میکمہ سکول ایڈیوکیشن کے مطابق ڈسٹرک لیول پر شجرکاری مقابلے ہوں گے سکولز انتظامیاں کھیلوں کے مقابلے بھی منقعت کر سکتے ہیں کمیشنر زیاد بن مقصود کی زیر سدارت چودہ اگزت اور ازادی فلوٹ تقریبات کے حوالے سے اجلاس ڈی سی نے ازادی فلوٹ کے استقبال قیام اور تقریبات کے حوالے سے آگاہ کیا زیاد بن مقصود بولے پاکستان کی تمام اقائیوں کا نمائندہ ازادی فلوٹ کل سے پہل ساڑھے چار بجے شہر میں داخل ہوگا سرکاری اور نجی امارتوں کو برکی کمکموں اور سبز حلالی پرچموں سے آراستہ کیا جا رہا ہے جشن ازادی کی مناسبت سے زلین تظامیہ لاہور کے زیر تمام یو سمیٹ دوہزار چوبیس کی تقریب ڈیپٹی کمیشنر رافعہ اہدر نے یو سمیٹ دوہزار چوبیس کا احتدا کر دیا تقریب میں جی سی یو میوزیکل سوسائٹی کی آلہ پرفارمنس رافعہ اہدر کہتی ہیں نوجوانوں کو باق تیار بنانا اور ترقی کے چیلنجز سے نپٹانا یو سمیٹ کا مقصد ہے سرگر آسیف علی زرداری نے یوم ازادی کے موقع پر قیادیوں کے سزاؤں میں نوے روز کی شوٹ دے دی سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل جاسوسی ریاست مخالف سرگریوں میں ملوث قیادیوں پر نہیں ہوگا زنان چوری ڈکیتی غواد اشتگردی میں سزایافتہ مجرم اور بھی کمی کا اطلاق نہیں ہوگا پنجاب حکومت خواتین کے حقوق کے لئے اقدامات کر رہی ہے جب سے مریم نواز نے اقتدار سنبھالا پنجاب کی بہتری کے لئے اقدامات کر رہی ہیں مریم نواز نے ورچول پولیس ٹیشن کا قیام کروایا وزیر اطلاق پنجاب آزمہ بخاری کی پریس کانفرنس بولی گھروں میں خواتین پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں وزیرالہ پنجاب کی خواتین کے لئے زیرو ٹولرنس پولیسی ہے آزاروں خواتین کی ورچول پولیس ٹیشن میں داد رسی ہوتی ہے سی اے اے کے بڑے منصوبوں میں مبینہ اکرپشن میں ملوث افسران و براہ راس بھرتیوں کی تحقیقات کا فیصلہ ذرائع کے مطابق فلائٹ سٹینڈرڈ ایس کیو ایم ایس ائر میڈیکل ڈائریکٹرز اور ریشنال ڈائریکٹرز کی بھرتیوں میں مریٹ کی خلاف برزی کی گئی بھرتیوں میں مریٹ کی خلاف برزی پر بزارت حبابازی کو شکایات ملی پولیس گاڑیاں جلانے کے کیس میں جہاں چودری کی درخواست زمانت پر فریقہ انکر نوٹسز جوارے جواب طلب ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت غیر ویونہ مدت تک ملتوی کر دی جسٹس سید شیباز علی رزوی کی سربراہی میں دورکنی بیچے نے درخواست پر سماعت کی عدلت نے پروسیکوشن کو میڈیکو لیگل کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے